جو ڈگر میں نے اپنائی ہے وہ بیہار پر راج کرنے کی نہیں بیہار پر ناج کرنے کی ہے بیہاری اسمتہ کی لڑائی ہے میری اسی پہ چل رہا ہوں ہاں پاپا کی کمی بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے وہ جب ہمیشہ پیچھے کھڑے رہتے تھے تو دنیا سے لڑنے کی طاقت مجھے ملتی تھی کوئی چیز ایسی نہیں لگتی تھی جو مجھے اسمبھب لگے مجھے کوئی چیز وشلت کرے آج جب وہ نہیں ہے تو ضرور ان کی کمی بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے پر یہ وشواس ہے کہ ان کا آشرباد نرنتر میرے ساتھ ہے اور جس رہا پر میں چل پڑا ہوں اس پہ جیت ضرور حاصل کروں گا راج نیتی کا بات کرنے چراغہ بھی یہ بتا رہے تھے کہ ریڈ کارپٹ تھا آپ کے لیے انڈیئے میں دو ہزار انیس میں بھی آپ کو سب ساتھ میں لڑے سارے سیٹیں آپ لوگوں نے جیت لیا انڈیئے نے انتالیس سیٹیں چالیس میں سے آٹھ مہینے سے نیتیش کمار کے خلاف آپ نے ایک طریقے سے مرچہ کھول گرد دیا ہے اشانت نہیں واروہت یہ ایک لمبا سلسلہ رہا ہے دیکھیں نیتیشی کے ساتھ ہم لوگ کبھی تھے بھی نہیں ہم لوگ کبھی ان کے ساتھ ان کی جو کنسپٹ آف ڈیولپمنٹ ہے اس کا میں کبھی پکشدار میں نہیں رہا ہوں دو ہزار پانچ کا چناؤں ہم لوگوں نے ساتھ نہیں لڑا دس کا نہیں لڑا پندرہ کا نہیں لڑا انیس کا مجبوری ورش کیونکہ دو ہزار سترہ میں رات و رات ایک ایسی پرستیتی بنی جہاں پہ وہ مہا گڑوندن کا ساتھ چھوڑ کر وہ انڈیے کا وہ حصہ بنے وہ پرستیتیاں ایسی بنی جس کی وجہ سے اور کیونکہ ترند اس کے بعد ڈیڑھ سال کے بیتر ہی لوگ سبا کے چناؤں سر پر تھے تو اس وقت ہم لوگ کو وہ لوگ سبا کا چناؤں ضرور ان کے ساتھ مل کر ہم لوگ کو لڑنا پڑا بہرحال اس دوران بھی جس طریقے سے ماننی مکہ منتری جی کی بھومی کا رہی اس میں جس طریقے سے انہوں نے لوگ سبا کی ہر ایک سیٹ ہم لوگ کو ہرانے کا ان لوگوں نے پریاس کیا میری لوگ سبا میں اگر کا میں ذکر کروں کوئی ان کا پور منتری کوئی ان کا ودھائک کوئی ان کا سنبھاوت بھوشے کا پرتیاشی کوئی ان کا نیتہ کوئی ان کا جلال دیکش کوئی ایسا ودھائک نہیں تھا جنس نے ہم لوگ کو ہرانے کا پریاس نہیں کیا سیم یہی سیچویشن کوپی پیس تھی حاجی پور میں یہی بات ہو رہی تھی کھگڑیا کی ہماری سیٹ پہ جب ان کے پربتہ کہ جب ودھائک اس طریقے کا پریاس کر رہے تھے یا یہاں پہ میری لوگ سبا میں جب ان کے شیخ پورا کے ودھائک اس طریقے کا پریاس کر رہے تھے تو کوئی ہم لوگ کی لوگ سبا ایسی نہیں تھی جب ماننی مکہ منتری جی نے ہم لوگ کھرانے کا پریاس نہیں کیا یہ ایک کارن تھا اس کے بعد راجہ سبا میں جس طریقے سے انہوں نے میرے پتا جی کو اپمانت کرنے کا انہوں نے کام کیا راجہ سبا کی گوشنا آپ سب جانتے ہیں کہ تتکالین بارتی جنتہ پارٹی کے راشتی ادھیک شامیش شاہ جی کے سامنے مکہ منتری جی کی موجودگی میں گوشنا کی گئی تھی اس سے پہلے گوشنا سے پہلے ہم لوگ بند کمرے میں ایک ساتھ بیٹھ کے یہ فارمولا تیہ ہوا تھا سترہ سترہ اور چھ سیٹوں کا پلس ایک راجہ سبا کی سیٹ دی جائے گی اور جب ادھیک جی نے جب اس کی گوشنا بھی کی اس وقت مکہ منتری وہاں پہ موجود تھے یوٹیوب پہ سارے ویڈیوز ہیں اس کے بعد نامنکن سے ٹھیک پہلے مکہ منتری جی دوارہ سندیش بجوانہ کی وہ ناراض ہیں اور وہ نامنکن میں نہیں آئیں گے اور یہ ہم لوگ کی سمجھ کے پڑے تھا انہوں نے پتا جی کو مجبور کیا کہ ائرپورٹ سے وہ سیدھا ان کو ویڈان سبا جانا تھا نامنکن کے لئے وہ پہلے ان کے نواز پر گئے وہاں پر جا کر ان کے آواز پر جا کر لٹرلی جو ان کا جو ایٹیٹیوڈ تھا یا جو ان کی باڈی لینگویج تھی مطلب انہوں نے بہت زیادہ اپمانت کرنے کا اس وقت پیاس کیا اپنا ورچس و دکھانے کا پیاس کیا کہ آج میں راجہ سبا کے لیے میری وجہ سے آپ راجہ سبا جائیں گے جو بات انہوں نے انتو قطوہ کہی بھی اس دن پریس کانفرنس میں بھی انہوں نے کہی میری وجہ سے راجہ سبا میں ہے اکیلے دو ویڈائک کے ساتھ کیا وہ بن جاتے تھے تو اس کے بعد کیا کہتے ہیں خیر میں پورا یہ پراکرن آپ کو پہلے بتاؤں اس کے بعد پھر پاپا نے ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ ویڈان سبا آپ ساتھ میں چلئے اتنا ریکویسٹ کرنے کے بعد بھی اہنکار بول لیجے یا سواب ایمان بول لیجے یا پتہ نہیں کیا پر وہ ٹس سے مس نہیں اور نامنکر میں وہ ساتھ میں بعد میں ضرور وہ اپنی گاڑی سے آئے تب تک مورت کا سامنہ اور جو ہم لوگ چاہتے تھے وہ سب بیٹھ گیا تھا اس کے بعد جس طریقے سے اس دن پریس فارتہ میں بھی انہوں نے اس بات کو بولا کہ آج اگر وہ راجہ سبا میں بیٹھے ہیں تو وہ اپنے دم پر بیٹھے ہیں کیا دو ویڈائک سے کیا وہ راجہ سبا چلے جاتے مطلب جو ویکتی نونو بار لوگ سبا کا چناؤں جیتا ہو اور اس میں سے دو دو بار ریکارڈ توڑ مارجن سے اگنیس بک آور ورلڈ ریکارڈ میں ان کا نام درجہ فار وننگ ویڈا ہائیس مارجن اس ویکتی کو آپ ایک راجہ سبا کی آپ وہ دکھا رہے ہیں کہ آپ کی وجہ سے وہ راجہ سبا گیا ہوئے دے دیا انہوں نے اب اپنا راجہ سبا واپس مانا نہیں مکہ منتری جی جس کو بھی راجہ سبا میں بھیجنا جائے وہ سوپ کے چلے گئے ان کو راجہ سبا کی سیٹ تو کئی ایسے سیریز آف ایونٹ رہے راجہ سبا کا ضرور تھا پھر بیہار فرس بیہاری فرس کے دوران جب میں یاترہ پر نکلا اس سے پہلے سمستی پور کے چناؤں ہوئے تھے بائی پولز ہوئے تھے جب میرے چاچا جی کا جب ندھن ہوا تھا پرنس جو میرے چھوٹے بھائیں ان کو میں مکہ منتری جی کا آشیبہ دلانے لے کر گیا تھا اس وقت میں نے ان سے آگرہ کیا تھا کہ میں بیہار فرس بیہاری فرس یاترہ پر میں نکل رہا ہوں سمبھفتہ لوگوں کے سجھاب آئیں گے کیونکہ ایک لمبے سمیں سے کوئی بھی انڈیے کا صحیح ہوگی ایسی یاترہ پر نکلا نہیں ہے اور مکہ منتری تو خیار سڑک مار سے جاتے ہی نہیں ہے کہ ان کو جنتہ کا آکروش بتاؤ میں ان کو کہا کہ سمبھفتہ سجھاب ایسے سامنے آئیں گے میں آپ کے سمکش رکھتا رہوں گا آپ دیکھئے گا اس کو کس طریقے سے اس کا سمادان کیا جائے اس کے بعد سے انہوں نے میرا فون نہیں اٹھانا بند کر دیا نہ میری کسی پتر کا انہوں نے جواب دیا اور یہ آکروش لوگوں کا ہے کیونکہ میں جیسے ایسے جلا در جلا جاتا رہا کبھی سو نمبر کو لے کر کہ بھئیہ سو نمبر کام نہیں کر رہا اپراد بڑھتا جا رہا ہے کرپشن کو لے کر لوگوں نے کیا کہ سات نشے میں جس طریقے سے گھوٹا لے ہو رہے ہیں سکشکوں کا معاملہ تھا تو اس کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد اس طریقے سے دور اور انہوں نے کیوں سموا دینطہ بند کر دی یہ میری سمجھ کے پر رہا بیٹے کے طور پر آپ کو ناراضگی ہو رہی تھی کہ رام بلاز پاسفان جی کا لگتار نتیش کمار اپمان کر رہے تھے آپ کو ناراضگی اندر تھی اندر نہیں بلکل مجھے ناراضگی تھی کہ کسی بھی بیٹے کو ایسے اچھا نہیں لگے گا کہ آپ ان کے پتا کو اس طریقے سے آپ اپمانت کریں ان کے سامنے اور جس طریقے سے مکہ منتری جی کی ابھی بھی آپ دیکھ لیجئے جب ان کا پارتیف شریر ہم لوگ یہاں پر لے کر آئے جب ہم لوگ ائرپورٹ پر تھے ایک بار بھی مکہ منتری جی نے میری طرف نہ دیکھا نہ پرنام مجھے نہیں ممی ہیں وہاں پہ پارس شاچا ہیں وہاں پہ آپ کے سیوگی رہے ہیں آپ کے منتری منڈل میں انہوں نے کام کیا ہے یا پھر اس کے بعد جب ہم لوگ ویدان سبا گئے ویدان سبا میں جس پوڈیم پہ وہ لوگ کھڑے ہوئے تھے پاپا کا پارتیف شریر سامنے تھا میں چاہتا تھا کہ میں پاپا کے ساتھ جا کے کھڑا رہا ہوں میں نیچے ہی کھڑا تھا مکہ منتری نے ایک بار بھی میری طرف نہیں دیکھا اس کے بعد جب گھاٹ پر بھی ہم لوگ گئے تو جو ایک ایریا بنا ہوا تھا جہاں پہ سارے وی آئی پیز بیٹھے ہوئے تھے مانینی مکہ منتری تھے وہ مکہ منتری تھے نیتا پرتیپکش تھے اور دوسری طرف پریوار کے صدر سے بیٹھے ہوئے تھے مجھے سنکاروں میں سکھایا گیا کہ بڑوں کا ہمیشہ آدھر کروں میں اٹھ کر گیا میں مکہ منتری جی کے سامنے گیا ہاتھ جوڑے میں نے ان کو پرنام کیا بھابناوں پہ اس وقت میرا سندلن نہیں تھا میں کنٹرول نہیں کر پایا اور تھوڑا سا بھاوق ہوا میں اور اس کے بعد بھی ایک بار بھی مکہ منتری نہ سامنے آئے نہ ایک شب بھی ابھی تک انہوں نے پاپا کے جانے کے بعد ایک شب کوئی بھی باچیت نہیں دوسری طرح پردھان منتری ہیں وہ اتنی دیر تک اس دن گھر پر میرے کندے پر ہاتھ رکھ کر اتنی دیر تک اور نرن ترتا میں وہ میرے ساتھ رہے پاپا جب سے اسپتال میں تھے تب سے کوئی دن ایسا نہیں ہے روئے جب انہوں نے دن میں دو بار مجھے فون نہیں کیا اور پاپا کا حال چال پوچھنا تو تھا ہی ساتھ ہی میں وہ مجھے جانکاری دیتے تھے کہ ان کی ڈاکٹر سے یہ بات ہوئی ہے اور ڈاکٹرز یہ کہہ رہے ہیں وہ خود مجھے اس کی جانکاری بھی دیتے تھے